بڑی صاحب یہ جو بات چیت کی بات میں نے کچھ صافیوں کو سنا وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ جو اسدکیسر صاحب گئے ہیں یا وہ علی محمد صاحب گئے ہیں وہ اپنے طور پر گئے ہیں خان صاحب کا جو وہی انفلیکسیبل ایٹیٹیوڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو سنگوگ میں لہور پہلے نمبر پہ آیا ہے کہیں تو ہمیں ترقی کرنے ہیں ہم نے کرپشن میں ترقی کی ہم نے نائنصافی میں ترقی کی ہم نے ظلم میں ترقی کی ہم نے انسانی حقوق سلب کرنے میں ترقی کی سنگوگ میں بھی ترقی کی تو یہ خوش خبری ہے دوسری بات کا یہ سب ایک بات میری آج لکھ کے رکھ لیں ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا یہ تو گیپ کا علام زیرو کو ہیرو نہیں بنایا جا سکتا جتنا مرسی زور لگا ہے اور ہیرو کو زیرو میرے کہنے سے نہیں بنے گا یہ لوگ بناتے ہیں آپ کی عمر میں رجیش خنہ سپرسٹار ہوگا وحید مراد صاحب ہوں گے ندیم ہوں گے وقت ہوتا ہے وقت کے ساتھ گزرتا جاتا ہے گزرتا جاتا ہے صدا بات سے ہی خدا کے گھر میں ہیں پاکستان کے سرکاری اداروں کے بورڈ دیکھ لیں کئی نام آئے ہوں گے کئی گئے ہوں گے کئی وزیر اعدام آئے کئی گئے مجودہ حالات میں پورا سارا پنڈ مر جائے مسلین چودری نہیں بننا ہاں یہ تو ایک مثال میں ویسے دے رہو مجودہ حالات میں تحریک انصاف کے چیرمن نالا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے صاف شفاف اور وقت پر الیکشن کے لیے مذاقرات ہو سکتے ہیں ایون کے ان کے جو قریبی عزید ہے ان کی فیملی کا ہے حفیداللہ نیازی کا بھی کوئی تعلق نہیں دس سال سے وہ ان سے ملتے ہی نہیں ملتے ہی نہیں حفیداللہ نیازی صاحب نے بھی کہا ہے جو مرد گیرہ اور صدر سے ان کی ملاقات کا بھی عمران خان صاحب کی طرف سے میسیج چلے گیا ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے نہیں گئے خان صاحب کے لیے نہیں گئے یہ اس میں کوئی بہام نہیں ہے اور ہاں دوسری بات اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نیاں طریقہ انصاف نے سب کے ساتھ فیصلہ کیا ہے میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں نہ این ارو پہ فیصلہ ہوگا بات ہوگی نہ لندن جانے پہ نہ امریکہ جانے پہ نہ ربعی جانے پہ نہ سعودی عرب جانے پہ ہاں بات مولانا صاحب سمیت سب کے ساتھ صاف شفاف الیکشن پر ہو سکتی ہے اور صاف صواف الیکشن میں بادیو نظر میں جن کے لیے فضاء بنائی جا رہی ہے وہ بن نہیں پا رہی میں نے گدارش کیا ہے نا آپ کی جوانی میں وحید مراد ہوں گیا آج کی نئی جنریشن کو وحید مراد کا پتہ ہی نہیں ہوگا کسی دور میں بھٹو کا بہت دور تھا دولفکار علی بھٹو کا کسی دور میں نواز شریف صاحب کا بھی دور تھا اب آپ ایک پاپولر لیڈر کو پاپولر آواز کو دو کروڑ نیا ینگ ڈاکٹر بنا ہے ان سب کو مائنس کر کے بارہ تیرہ جماعتوں کا مربع کٹھا کر کے انہیں اکتدار تو دے لیں گے اب تو بارہ تیرہ پارٹیاں خود نون لیگ سے ڈر رہی ہیں بھئی پیپل پارٹیوں کے خلاف بیان دے رہی ہے عدب اترام سے نون پیپل پارٹی نے اس دن خرشید شاہ صاحب کا ہم میں نے خود بیان سنو انہوں نے کہا ہماری بہت بڑی گلتی ہے قوم ہمیں معاف کر دے ہم نے سولہ ماہ ان کے ساتھ رہی اب نواز شریف کیوں انہیں ملنا جا رہے ہیں میں الٹی بات کرو قوم کہتی ہے تسی سارے سان ماف کر دے اس قوم کو معافی نہیں ملنی جب تک کس نے ختم نہیں ہونا اس قوم پر ہر شکلیں بدل کے آتے رہیں گے لیکن یاد رکھ رہے ہیں قادی صاحب آپ کسی کو ہیرویاں میں ہیرو نہیں بنا سکتا عوام بناتی ہے پچیس کروڑ وزیر اظم کس نے بننا ہے صاف شفاف الیکشن کی صورت میں یہ فیصلہ عوام کو کرنے دینا چاہیے اگر یہ فیصلہ عوام سے چین کر آپ نے خود کرنے کی کوشش کی تو اس سے انتشار پھیلے گا سیاسی عدم استقام ہوگا ملکی عدم استقام ہوگا معاشی عدم استقام ہوگا میں نے آپ کو یہ بات کلیسٹر کلیر کہہ دیئے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کس طرح اس کو پروٹوکول مجرم کو عدالت زمانت دے دیتی ہے صدا یا ہفتہ کو لیکن ملزم سائفر کیس جسے اعتداد احسن کے بقول یہ بانتے نہیں ایک ملزم کو زمانت نہیں دیتی قادی صاحب منارہ پاکستان تو پھر بٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں آج فرڈ فرق سلیم صاحب نے بڑا لمبا کالم لکھا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا کے کس کس ملک میں فوجی ٹرائل ہوئے ہیں اور بڑے فیر ہوئے ہیں تو پھر اگر یہ ہے تو پھر ملٹری کورٹس ہی ہمارے پر سلوشن رہ گیا ہے دیکھیں اگر آپ کی ڈالر آپ کا پاکستان کی اہم ادارے نے کہا میں نام بھی نہیں لیتا جان کے ڈالر سمگلنگ انہوں نے روکنی ہے ڈالر کا ریٹ انہوں نے کنٹرول کرنا ہے بجلی کی چوری گیس کی چوری انہوں نے روکنی ہے چاری چاری سال تو بندے کیوں بھائے دے جی ہم نے دورے کر رہے ہیں اے حکمران انہوں دورے بھی نہیں پہندے آج وہ سنا ہے نگران وزیر آدم لہور تشریف لائے وہ کہہ دے میرے ساتھ الیکشن کی بات نہ کرو اس کے علاوہ کرو بھائی تمہارا کام ہی صرف الیکشن کرانا ہے نو نومبر کے بعد آپ کا آئینی ماہرین کے بعد وجود ادھر غیر آئینی ہوگا اب قاضی صاحب اگر آپ کوئی لوگ یہ سمجھ اب دیکھنا الیکشن کمیشن اور ہمارے بھائی موسن نکوی کی تصویر چل رہی ہے الیکشن کمیشن وزیر اعلیٰ پنجاب کو مل رہے ہیں اچھی بات ہے امریکن سفیر کو مل رہے ہیں سعید مہندی صاحب کے دماعات ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے سعید مہندی صاحب کون ہے بڑا نوٹڈ دمارے بیوروکرائٹ تھے بیوروکرائٹ یا مستقبل کیا عوام کی خواہش سے ٹکرا کر مسلط کیے جانے والے حکومانوں کو عوام اور دنیا نہیں تسلیم کرے گی آپ کو عوام کے رائے کو تسلیم کرنا ہوگا حقیقت سے نظریں نہ چرائے بڑی صاحب میں تھوڑا سا یہ اتنا عرض کر دوں کہ عوام مثال کے طور پر ابھی میرا دوست ہے ایک ہمارا ورکر ہے ایڈم پال کا مجھایا ہوا تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ ٹیچرز جو ہیں انہوں نے سٹرائک کی ہوئی ہے یا ان کے مسائل ہیں پینشن کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی تردید بھی آئی کہ ہم ختم نہیں کریں گے اس ملک کے ریل عوام کا کوئی پارٹی اون کرنے کو ان کے مسائل کو تیار ہی نہیں ہے پھر کہیں دیں یار تجھے بار نہیں نکل دے قاضی صاحب میں ایک گزارش کرتا ہوں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں مجھے کچھ ہمارے لوگ ملے کہتے ہیں جی آج کل آپ کھل کے بات نہیں کر رہے کتنا کہ کھلیے میں کہہ جی پاؤں میں مجبوری کی زنجیرے ہوں بیڑیوں ہوں ہاتھوں پہ ہتکڑیوں ہوں موہ پہ کھونٹوں پہ خوف کے تالے ہوں تو کتنا کہ بولے گا کوئی اب میں گزارش کرتا ہوں آپ کا سوال کیا تھا میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہاں بہت سارے ورکرز جو ہیں بہت سارے یہاں پہ ٹیچر جو ہیں وہ ان کی اپنی مومنٹ ایپ کا والوں کا مجھے فون آیا اور میسیج آیا کہتے ہیں یار کوئی بندہ ہم محنت کشوں کی تو بات ہی نہیں کرتا اور جی این این کو انہوں نے اپریشیٹ کیا مجھے ٹیچروں کا ایک فون آیا انہوں نے کہا جی ہمیں ایک بندہ آ کے جیل میں ملا کہ آپ نے ہم کو آپ کو وزیرِ اللہ سے ملاتے ہیں وزیرِ اللہ سے نہیں ملے کسی اور سے ملا دیا اس کی تصویر بھی آگئی خیر یہ کہانی لمبی رہی کہیں سب مجھے یہ بتائیں صرف میں تھوڑا ساتھ بتا رہا ہوں یہ جو میں نے محمد علی قریب باکسر تھا وہ اپنی محنت سے مقام پایا ہیرو لوگ بناتے ہیں اسی طرح جب حکمران عوام بنانے لگ پڑی وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہوئی ہم کیوں ہم کو جتا دے وہ استقام پارٹی جس نے کتنی محنت کی بچارے اتنے لوگوں کو پانچ پانچ سو روپیہ تو یہ بھی اچھی بات ہے کوئی پیسے تو نو لوں مطلب ہے پیسے سرکل میں ہوگا تو چلے گا نا کیچن